اسلام علیکم دوستو وائی صاحب جاپان سے محمد ادری صاحب کی حدمت میں حاضر ہے جاپان سے دوستو آج کی ویڈیو ہے جی کہ جاپان میں بندے کے پیپر وغیرہ جو ہیں وہ کس طریقے سے بن سکتے ہیں تو بھئی اس میں جو مجھے پتا ہے جہاں تک وہ تین طریقے ہیں پیپر بننے کے جاپان کے جاپان ویزا اور انفرمیشن کے لیے میرا یوٹیوب چینل وائی صاحب جاپان ویزٹ کریں اور سسکرائب کریں شکریہ ایک تو ہے کمپنی کا ویزا کہ بندہ کسی کمپنی سے ویزا مل جائے اس کو تو اس کے سمجھے گئے پیپر بننے کے پیپر ہی ہوتے ہیں کہ بندہ ٹریول کر سکتا ہے کہیں بھی پاکستان وغیرہ بھی جا سکتا ہے ٹریول آپ کر سکتے ہیں اور یہ ویزا ایک سال کا ہوگا شروع میں اور بعد میں جب ایک سال کے باری نیو کروائیں تو دو سال کا بھی دے دیتے ہیں یا تین سال کا بھی مل جاتا ہے اور اگر دس سال تک ایک کمپنی میں ہی رہیں تو پھر آپ پرمنٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں جیسے امریکہ میں گرین کار سمجھ لیں پرمنٹ ہو گیا آپ یا لائف ٹائم ویزا بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں تو پھر وہ پرمنٹ ویزا مل سکتا ہے اور اگر اس کے بعد اگر وہ کمپنی چھوڑ بھی دیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر جہاں پر مرضی آپ کام کر سکتے ہیں لیکن دس سال تک اسی کمپنی میں کام کریں گے تو پھر جا کے آپ پرمنٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو دوسری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ سارے کلیر ہوں ٹیکس ویر آپ پے کیا ہو تو پھر جا کے یہ پرمنٹ والا معاملہ ہو سکتا ہے تو ایک طریقہ یہ ہو گیا کمپنی ویزا اور دوسرا طریقہ ہے اپنی کمپنی بندہ بنا لے جیسے کوئی رفیوجی ویزے پر ہو تو ویزا نہیں ہے اس کے پاس ظاہر ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتا پاکستان اگر اپنی ہوم کنٹری میں نہیں جا سکتا اگر جائے گا تو واپس نہیں آ سکتا تو اس کے لیے دوسری آپشن ہے کمپنی بنانے کی کہ وہ اپنی کمپنی جاپان میں بنا لے تو پھر اس کا ویزا نورملی جو ہے زیادہ تر لوگوں کے ویزے لگ گئے ہیں اور اس کا ویزا لگ جاتا ہے اب کمپنی بنانے کے اوپر میں نے ایک ویزیو ڈیٹیل سے بنائی تھی تھوڑا سا میں اس میں بتا دیتا ہوں کہ کمپنی بنانے کے لیے پانچ سو مان پانچ میلین ین پچاس لاکھ جاپانی ین جو ہیں وہ بینک میں شو کروانے ہوتے ہیں اور یہ سارے پیسے جو ہیں وہ جاپان سے باہر سے آئیں چاہے آپ کی ہوم کنٹری سے آئیں یا کسی بھی دوسرے ملک سے آئیں لیکن باہر سے یہ پیسے منگوانے ہوتے ہیں بینک میں اور وہ سٹیٹمن ساتھ میں لگتی ہے بینک کی وہ پیسے لگنے نہیں ہے آپ کے وہ صرف شو منی کروانی ہے کہ بھئی یہ پیسے میرے پاس ہیں تو میں اس سے بزنس کروں گا تو اس کے بعد پھر اگلا پروسیس ہے جو شاپ ویرہ لینی ہے لیسنس بنانا ہے وہ ایک علیہدہ ہے اس کے تقریباً چار لاکھ ین کے آس پاس تقریباً ویزا سمیت اس کا خرچہ آ جاتا ہے ہاں شاپ کا جو رینٹ وغیرہ آپ لیں گے وہ تو علیہدہ سے آپ پچیس تیز ہزار کا نورملی یعنی کہ رینٹ ہو جاتا ہے اور یہ اس کا طریقہ ہے تو پھر آپ کا ویزا جو ہے وہ نورملی لگ ہی جاتا ہے کمپنی کا اور اس کے بعد اگر اس کے اوپر کوئی کام وغیرہ بھی کریں گے تو ایک ویزا یا دو ویزے وہ نکل آتے ہیں لیکن وہ سارا پروسیس اس کے بعد ہے یعنی کہ اگر کمپنی کے اوپر کام ہوگا تو ہی ویزا ملے گا ورنہ ایک ویزا تو جو نورملی ہے وہ مل ہی جاتا ہے اس طریقے سے بھی بندے کے پیپر بن جاتے ہیں اب اس کے بعد جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے شادی کا کہ اگر جاپان میں کسی پرمنٹ ویزے والے سے بندہ شادی کر لے یا جس کا کمپنی کا ویزا ہو چاہے اس کے ساتھ بھی شادی ہو جائے تو بھی ویزا جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے یا پھر جاپانی سے ظاہر ہے شادی کر لے تو بھی ویزا چینج ہو جاتا ہے یعنی کہ رفیوجی وغیرہ بھی ہوگر ہو تو اس سے بھی ویزا مل جاتا ہے اور یہ شروع میں ایک سال کا ہی ملتا ہے اگر جاپانی سے شادی کی جائے تو پہلا ویزا ایک سال کا ملتا ہے دوسرا ویزا بھی نورملی ایک سال کا ہی ملتا ہے اور اب تو تیسرا اور چوتھا ویزا بھی بلکہ ایک ایک سال کا ہی دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں یعنی کہ دو تین سال پہلے یہ اعلان ہوا تھا کہ جب آپ کا تین سال کا ویزا ہو جاپانیز بیوی کا تو پھر بندہ پرمنٹ ویزا جو ہے لائف ٹام ویزا اپلائی کر سکتا ہے اگر اس کے باقی کے سارے ٹیکس کے پیپر وغیرہ بھی کلیر ہوں تو پھر وہ اپلائی کر سکتا ہے تو جب یہ قانون ہوا جی تین سال والا بندہ بھی اپلائی کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر یہ بھی مسئلہ شروع ہو گیا کہ کسی کو انہوں نے تین سال کا ویزا نورملی لوگوں کو ملائی نہیں یعنی کہ چار سال کے بعد ہی جا کے پھر وہ تین سال کا ویزا ملتا ہے تو جیسے کہ پہلے لوگ بتا رہے تھے جی پانچ سال کے بعد ہی پرمنٹ ویزا ملتا تو سمجھے کہ ٹائم تقریباً وہ ہی ہو جاتا ہے بہرحال جو بھی ہو لیکن جب آپ کو تین سال کا ویزا مل جائے جب بھی ملے چاہے دوسرا ویزا مل جائے یا تیسرا ویزا مل جائے تین سال کا یہ جاپنیز بیوی والے جاپنیز فیملی والے کے بارے میں میں بتا رہا ہوں کہ جب تین سال کا ویزا مل جائے تو پھر بندہ پرمنٹ ویزا اپلائی کر سکتا ہے اگر اس کے باقی کے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ کلیر ہوں تو اب وہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہے اس کے اوپر میں نے ایک علیہ دا سے ویڈیو کافی ٹائم پہلے بنائی دی وہ آپ دے سکتے ہیں اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے جس میں خاص کر کے آپ کی پینشن ہے کہ جاپان میں دو سال کی وہ پے کی ہوئی ہو اور ٹیکس وغیرہ جو ہیں وہ بھی دو سال کے سارے کلیر ہوں ٹیکس خاص کر کے ہے کہ ٹیکس میں کوئی بھی چیز آپ کی شارڈ نہ ہوئی ہو یعنی کہ کسی بھی مہینے کا ٹیکس آپ نے وہ شارڈ نہ کیا ہو پوری ٹائم ٹو ٹائم وہ پے کیا ہو اور جو پینشن ہے جس کو نینکن بولتے ہیں جاپان میں اور وہ بھی دو سال کی پے کی ہوئی ہو تو اس کے بعد آپ تین سال کا جب ویزا مل جائے تو پھر یہ سارے ڈاکومنٹ ساتھ لگا گے تو پرمنٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا جواب جو ہے یہ تقریباً چار مہینے پانچ مہینے یا چھ مہینے کے اندر اندر آپ کو جواب مل جاتا ہے کہ آپ کو ویزا وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ بھی امیگریشن کی مرضی ہوتی ہے تو برحال نورملی تو لوگوں کو ویزا مل ہی جاتا ہے تو جب وہ پرمنٹ ویزا مل جائے تو سمجھے یہ آپ کا لائف ٹیم ویزا مل گیا گرین کارڈ جیسے امریکہ کا سمجھے مل گیا اس کے بعد سمجھے کہ آپ آزاد ہیں جو مرضی بھی کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ویسے پہلے بھی کر سکتے ہیں لیکن برحال پرمنٹ ویزا پھر آپ کو مل جاتا ہے تو یہ تین چیزیں جو ہے یہ ہی مجھے معلوم ہے بھائی اب جو سٹوڈن ویزا ہے وہ ایک علیدہ چیز ہے کہ رفیوجی سٹوڈن میں جاتا یا نہیں جاتا بھائی یہ تو وکیل سے ہی پوچھ لیں تو اس سے معلوم ہاتھ مل سکتی ہے لیکن یہ تین چیزیں جو یہاں پر نورملی چل رہی ہیں تو ان کا مجھے پتا ہے جو میں نے بتا دیا ہے پھر بھی اگر کسی دوست نے کوئی چیز پوچھنی ہو تو میرا فیس بک پیج بھی ہے وائی صاحب جاپان کے نام سے وہاں پر میرا ورس اپ کا نمبر ایڈ ہے تو مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں جو مجھے معلوم ہوگا میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا تو یہ ویڈیو باسر یہیں تک تھی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں ملتے ہیں کس اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیار رکھیں پاکستان زندہ باد